رمضان آیا اللہ کی رحمت کا سامان آیا رمضان آیا رمضان آیا کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیویلپٹ سوسائیٹی پہریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک جنا ایویو میں اینٹرنس سے بمشکل ایک منٹ کے فاصلے پر ایک موڈرن فینانشل سنٹر کوزموز بزنس ٹاور گراون پلس پندرہ فلور پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر بیس سوٹر پر بوٹھ لوکل اور ملٹی ناشنل کمپنیز ویلکمینگ ریسپشن ایریا اور لفت لابی کشادہ کوریڈورز کی زیریے آفیسز تک کنوینیٹ آکسس پریسٹیجس لوکل اور ملٹی ناشنل کمپنیز کے لیے کشادہ ورک سپیسز گلاس وال سے بیریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کوزموز بزنس ٹاور کے آفیس کو اور بھی اٹریکٹیف بناتے ہیں بیریہ ٹاؤن کی مین انٹرنس سے نزدیک تری چار سو فیڈ چوڑے مین جنا ایویو کی لوکیشن پر تمام سہولیات کے ساتھ ایک موڈرن کورپوریٹ ہاؤس کسی بھی لوکل یا ملٹی ناشنل کمپنی کے لیے ایک آئیڈیل پریزنس ہے کوزموز بزنس ٹاور میں انویسمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں کوزموز ریالٹر بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز عوض باللہ منہ شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں یوسف وائس رائے اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام سہر کی نشریات یوسف وائس رائے کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مہمان جو کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں ماشاءاللہ بہت سوشل ایکٹیوٹیز انہوں نے کی ہیں بزنسز رن کرتے ہیں ٹائم کیسے نکالتے ہیں آج ہم ان سے پوچھیں گے ہمارے ساتھ ناتخواں ہیں حافظ محمد علی سوہلوردی صاحب پرگرام کا باقید آغاز سنا سے ہوگا نات سے ہوگا اور میں دعوت دوں گا جناب محمد علی سوہلوردی صاحب مانگتا ہو مانگتا ہو اتا مانگتا ہو کرم مانگتا ہو کرم مانگتا ہو اتا مانگتا ہو الہی میں تجھے مانگتا ہو مانگتا ہو مانگتا ہو مانگتا ہو کیا کسد 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 دیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں حطا مانگتا ہوں یا ہی نہیں جی سے دعا مانگتا ہوں اور چوبی با مولا یا ہی نہیں جی سے دعا مانگتا ہوں یا ہی نہیں جی سے دعا مانگتا ہوں یا ہی نہیں جی سے دعا مانگتا ہوں اور الہی تجھے باستا مانگتا ہوں مانگتا ہوں دلوں کے شمن مانگتا ہوں مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں مانگتا ہوں یا ہی نہیں جی سے دعا مانگتا ہوں مسلم کے اندر جذبہ ہوتا ہے ایک فیل کرتا ہے جو دل سے سنتا ہے اس کو سمجھتا ہے ایک دعا مانگ رہا ہے تو وہ ایک رکت تاری کر دیتا ہے ایک سی فیلنگ ہے انسان کو خود با خود جذبہ آ جاتا ہے کہ وہ خدا سے ڈیریک رو برو ہو رہا ہے اور یہ جذبہ ابھی بیدار کیا ہے حافظ محمد علی صحروردی صاحب نے اور ہمیں فیل کر آئے کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ یہ لوگ ہیں یہ ہم ہیں ہمیں یہ صحت عطا کر ہمیں شفاہ دے ہمیں دولت عطا کر یہ اللہ ہم تس سے کیا مانگتے ہیں ہمیں یہ ہی چاہیے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا بہت اچھے سوشل ورگ کرتے ہیں بزنس بھی رنڈ کرتے ہیں یہ کون ہے ماشاءاللہ اتنی بڑے انڈرسٹری کے مالک ہیں لیکن آج ٹائم نکال کر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہمیں وقت دیا ہے انہوں نے اپنے قیمتی مصروفیات میں سے جناب حاجی انیس عرفہ صاحب اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ حاضر ہوئے اور ایک رکت آمیز منظر آپ نے دیکھا اس وقت جو کلمات ہمارے حافظ صاحب نے پڑے ہیں ماشاءاللہ تو آپ بتائیے میمنی میں شروع کروں یا اردو میں شروع کروں ہی جو آئیں کہ ساروں لگے جو آئیں کہ لگے پاں جو پروگرام جو ہے نا بلکل کیسول پروگرام ہے میں کوئی ہونا ہے پاں ساری گھالی ہوں آئیں جے بارے میں گھالیوں کرنا سا میمنی میں کروں میمنی میں کروں تو ناظرین پاں آگاز کر ہوتا پاں جے پروگرام سہر جی نشریات یوسف آئس فرائجے ساتھ میمنی میں پاں انوک کی نوتا ننڈو سو بریک بریک جے بات پانچ ناس نے حاجی انیس آرفہ سے گھالیوں کرنا سا رمزان آیا اللہ کی رحمت کا سامان آیا رمزان 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 آیا موسیقی رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا اللہ کی رحمت کا سامان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا ویلکم بیک ناظرین مجھے ساتھ موجود ہیں جناب حاجی انیس عارفہ صاحب ماشاءاللہ انیس ٹیکسٹائل اور انیس اپریلز جا سی او این نے گھنی چیزویں بتا رہے ہیں چیرمین این اپلیٹا میمن ایسوسیشن سپریم کانسل جا ہیلتھ این ایڈوکیشن کراچی چیمبر اف کمرس ان انڈسٹری جا وائس چیرمین این ایف پی سی سی آئی ٹیکسٹائل کمیٹی جا وائس چیرمین این گھنی چیزویں مجھے اٹھا پیپر نائے پوری بک ختم تھی وین دی مگر انجا انجا ڈیزیگنیشن ختم نہیں تھی ماشاءاللہ اترا کم کرن تھا اترا ایکٹیویں نے پانجی میمن کمیٹی جا پانجا سٹو نے ان اکڑا ستو نے ان پانجی میمن کمیٹی جا پانجی نے اسے گھاری جا آغاز کرو تھا پہلے سے بدے سے پہلے جس ذہن میں سوال اٹھتا ہے اسی ذہن میں جواب بھی ہوتا ہے تو اب ہمارے ذہن میں سوال اٹھا ہے تو جواب ہم انیس آرفہ صاحب سے لیں گے اردو اور میمنی کا کومبو بنائیں گے ان سے اچھے اچھے سوالات کریں گے انیس آرفہ صاحب اپلیٹا میمن ایسوسیشن کے آپ چیرمن ہیں سپریم کانسل کے تو اس میں کیا ایکٹیویں ہوتی ہے سپریم کانسل کے اندر دیکھیں ہماری جتنی بھی جماعتیں ہیں میمنوں کیوں وہ آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ جو مین کام ہوتا ہے جماعتوں میں ہوتا ہے جی چاہے ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ماسا اللہ میمنوں میں بہت سارے ادارے اور میمن جہاں پہ بھی ہوتا ہے سوسل فیل میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کو گوڈ گفٹ ہے میمن انسانیت کی خدمت کرتا ہے اور ہم میں پراؤڈ ہیں ہماری میمن کمیونٹی کو کہ ہم ہماری جماعتیں ہیں اور ہم جماعت وائز کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بٹے ہوئے ہیں بلکہ یہ ہماری میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری برانچ ہیں بلکل ایک برانچوں کی صورت میں کام کرتے ہیں ہم میمن ایک ہیں ایک ہو کے کام کرتے ہیں ہماری جو جماعتیں ہیں وہ اللہ کا کرم ہے کہ مطلب جو کام کرتی ہے جو صبح آپ مطلب ماساللہ میں کافی ان ہو آپ کو بھی بتائے کہ اس کی وجہ اس مطلب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری میمن کمیونٹی کو اتنی پراؤبلمز نہیں آتی جو دوسری کمیونٹی کو آتے ہیں کیونکہ ہمارے میمن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بہت نواز آئے اور سب سے مہین چیز اللہ تعالی نے دل سے نواز آئے بلکل صحیح تو اس وقت کرانچی کے اندر میں جو بھی سوشل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کا سیونٹی ٹو سیونٹی فائی پرسن اس میں میمنوں کا حصہ ہے بلکل صحیح تو اور یہ اللہ کا کرم ہے کوئی بے شک کوئی نہیں ہے ہم کو پراؤڈ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہم سے اتنا اچھا کام لے رہا ہے بلکل صحیح مطلب یہ ہے نا کہ ہم میمن کمیونٹی چاہے راستے کتنی الگ الگ ہو لیکن منزل ایک ہے سب کی منزل ایک ہے ہمارا جو کام ہوتا ہے لوگوں کی ویل فیر کرنا لوگوں کو اپگریٹ کرنا مین مقصد یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی کے جو قریب یا جو چھوٹے لوگ ہیں ہم ان کو اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم ایجوکیسن پہ بھی کام کر رہے ہیں ہم ہیلت پہ بھی کام کر رہے ہیں ہم سپورٹس پہ بھی سپورٹس پہ بھی اچھا خاصا کام کر رہے ہیں اور ایمپلوئیمنٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مطلب میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر کبھی مطلب میں نے اپنی فیکٹری کے لیے ایک چھوٹی سی ایڈ دی تھی ٹھیک ہے تو اس پہ کوئی مجھے مہمن چاہیے تھا اور مجھے اس وقت احساس ہوا کہ ہماری کمیونٹی کا کتنا بڑا ہاتھ ہے مہمنوں پہ کہ ہمارے مہمن کوسس کرتے ہیں کہ کاروبار کی طرف آئے سرویس کی طرف نہیں جائے اور یہ ہمارے جماعتوں اور ہماری جو ادارے ہیں ان کا اس میں بہت اچھا رول ہے بلکل صحیح ہے وہ کہتے ہیں نا کہ نوکری کرنے والا جو ہے وہ گھر چلا سکتا ہے بزنس کرنے والا ہے وہ نسلیں چلاتا ہے بلکل بلکل تو مہمن کمیونٹی میں رہنے والے کو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اس کے پیرنٹس جو ہے اس کے آنے والی نسل کے لیے جو ہے نا وہ کاروبار چھوڑ کے جاتے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے بہت سارے ایسے ڈیل ہیں جن کے نسل جو ہے وہ پچاس ساٹھ سال سے وہ بزنس کو رن کر رہی ہے ایک سے دو دو سے چار بزنس کو سپلٹ کر رہی ہے ایسا ہی ہے تو انیس حرفہ صاحب آپ ماشاءاللہ بھی حال میں یو ایس گئے ماشاءاللہ آپ کو بہت سارے آنرز ملے آپ نے تین ساڑھے تین چارز مہینے آپ نے وہاں نکالے تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہمارے وہاں میمن کمیونٹی کیسی ہے وہاں پہ کس طریقے سے گزارتے ہیں لائف میمن جہاں پہ بھی ہو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو میمن ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوڑ گفٹ ہے تو ان کے جہن میں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جا کے مسجد بناتے ہیں اسکولے بناتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لئے کام کرتے ہیں یو ایس اے میں بھی مطلب میں نے دیکھا کہ ہمارے جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں وہاں پہ بھی اس کاموں میں لگے ہوتے ہیں اور اس حد تک ہوتے ہیں کہ مطلب وہاں پہ بھی مسجد بنانا ہسپیٹلز بنانا لوگوں کی ویل فیر کے لئے اپنی کنٹری میں جو جماعتیں ہیں اور ہماری جن جن کی جو کنٹریز ہیں جیسے انڈیا یا پاکستان کے لوگ زیادہ ہیں تو اپنی کنٹری میں بھی وہ اچھا خاصہ ڈونیٹ کرتے ہیں اپنی قوم کے لئے اپنے لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں اور ہر وقت ان کے اندر طرف ہوتی ہے کہ ہماری میمن کمیونٹی آگے پر ہے صحیح ہے ناظرین ہم لیں گے چھوٹا سا بریک بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں ہم ان سے اور آگے کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹی سا بریک کے بعد رمزان آیا رمزان آیا رمزان آیا رمزان آیا موسیقی 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 کہ انیس اپیرل جو ہے وہ گورمنٹ کے اس میں شریک ہے فنڈ میں اور ریونیو جنریٹ کرنے میں بہت اہم کرتا رہا تھا ہے تو امریکہ میں ماشاءاللہ پانچ سٹیز گھومے ہیں سٹیٹس گئے ہیں تو وہاں آپ کو آنر کیا گیا کیا آنر کیا گیا ہے یہ اللہ کا کرم ہے اس میں ہمارے کوئی خوبی نہیں ہے میرے والد صاحب کا بھی جو نام ہے اللہ کا کرم ہے اس میں کوئی ہماری خوبی نہیں ہے بے شک بے شک لوگ عجت کرتے ہیں میرے والد صاحب کے ہم لوگوں جو جو اللہ تعالیٰ کسی سے تھوڑا وہ ہم سے کام لے لے رہا ہے تو اس کی وجہ سے لوگ عجت کرتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا ابھی جیسے آپ نے والد صاحب کا ذکر کیا تو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے بچے سے ایسا وعدا نہ کرے جو پورا نہ کر سکے تو ماشاء اللہ ہماری میمن قوم کے اندر جو ہے وہ ہمارا بچہ کبھی یہ نہیں کہ سکتا کہ ہمارے والد صاحب نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہمارے پیرینٹس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا جو وعدہ کیا وہ پورا کیا صحیح ہے تو وہ Autom do siela فکر سے کہہ سکتے ہیں ہمارے والدین کے لئے اور ہمارے بچے ہمارے لئے کہیں گے کہ ہمارے والدین نے یہ کر کے گئے ہمارے لئے کوئی ریگریٹس نہیں ہے اور ایک فخر ہوگا کہ اگر جا رہے ہوں گے تو دیکھو انیس آرفا کا بیٹا جا رہا ہے یا وہ جا رہا ہوگا کہ ان کا باپ جا رہا ہے انیس آرفا صاحب جا رہا ہے جو آپ کے بیٹے ماشاءاللہ کتنے تین بیٹے ہیں آپ کے تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا لیکن یہ میمن کمیونٹی سے ایک مجھے شکایت ہے میں کہوں گا یہ میمنی میں اس لئے کہوں گا آپ سے پوچھوں گا بھی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جڑے رمضان جو مہینوں اچھے تو تو رمضان میں پاہ راشن ڈرائید کرو تھا آئیں جڈہ بھی مینو اگر دھورا جی مینو تھا تو آئیں کہ نظر اسنا ہیدرا وڑا وڑا کیمپائن راشن جا بہتے رکھے لائیں پرائزز لگے لائیں کہ یہ ترے جو ہے یہ ترے جو ہے پورو گیارو مہینے پاہ راشن نہیں پاہنچی چاہی نہیں مہینے پاہنچی چاہی نہیں مہینے پاہنچی چاہی نہیں کرو چاہ سوال کرچہ لو وڑا کھاا پانچھا میمار جو ہیں الحمدللہ الحمدللہ آئے سیلانی کناری کیونوں پر صرفارو کی میمار ہیں جی راوت اسلامی حضرت مولانا علیہ السکاری جو ہیں وہ بھی پانچھا میمار ہیں تب پاکے پراؤڈ آئے مولانا ایدی پانچھا میمار ٹھیک ہے جن یہ جو دنیا میں نام آئے سوسل فیلم ہے وہ کلی رمجان میں کم نتا کر رہا ہے پورو ور آئے ان یہ جو کم ہوئے تو بلکل بسیر وارو کی مولانا ستار ایدی حضرت صاحب انٹرنیسٹرل لیول تے منائیں تھا بلکل منائیں پانچھا ایڈا جو کون سے پائے ایرو نہ ہونو کپے یہ جگہل صحیح ہے پانچھا ایڈا اگر یہ چیزہ چیزی ہے کہ رمجان میں سن تیر گنوں نے ست سو گنا سواب آئے بلکل وہ آئے بھی ٹھیک ہے تا انجھے لئے بھی مورو ایک وزار گنا تھا پڑی جو جو سو سا ہوئی تھی آئے کوئی گریب مارو کے واٹی دیا یو آئے بزن فوٹو بیٹھاری دیا یو اوچھ ایت نہ ہونی ہے ٹھیک ہے پانچھا موسیلی گھنا جانا جو ہی نا پورو ور واتن تھا بلکل ایڈا جانا جو خبر بھی نتیو ہے ٹھیک ہے آئیں جی پانچھا پا اسکول والا ایڈیا ہے جو پا ہسپیتل چھلائیں تھا جو پورو پورو ورن لن تھا پا کھلی میونے لینے تھا پا انسان یہ جو خدمت کرو تھا بلکل صحیح ہے آئے کے نا تو ایڈا نا ہے جھکات تو جو آئے نا ایڈی چیزیں آج کال آؤں موازید دیسا چنو کہ پانچھے رکھ سہی مانوں میں جھکات نکارین میں نایا چنے اگر جھکات جو خالی اٹھی پرسن جی بی بہتن پا ڈیڈیو نا تو کوئی غریب نا ریا ہے پاکستان جو آئے اگری کلچر کنٹری ہے بلکل ٹھیک ہے نا یہ حضر صاحب رہے ٹھائین بیا پانچوں کو علمائیں کہ خالی اُسر جو ہے نا انجی آئے فیگرز کنوں نا جو پانچھے انجی جو جھکات بنیتی نا انجی اتری بنیتی کہ پانچھے کنٹری جو کرجو پا ہوتا لی سکھوتا صحیح غال ہے تو پا صحیح معنوں میں تھوڑوں بہت نور دل رکھوں نا یہ آئی جی خال صحیح ہے جود تا پورو بھر لیکن پاکے خالی رمجان جو پاکہ اللہ تعالی رمجان میں نکاتے لیکن پورو بھر واتو پورو بھر واتو طب قرن تمام کھنا جاینا آئی جب ہورسپیٹال ثالی ورسکول پاکہ پورو بھر عجز کروزا بلکل سی ہے بان جی جماعت میں پاکہ پورو بھر مدین جمع داد کروزا بلکل سی ہے ایروں بھی نہیں لیکن یہ جو ہوا جو پانجوں کی ستھوڑوں کی ان جنرے سان نے جو نوو کنسپ آپ یو آئے کے خالی رمجھان میں چیز ایروں نائے پانچہ تو آئیں سٹیپ گنوں نا اکڑو ایڈوں کو سٹیپ گنوں کو اڑی چیز بنائے ہوئیں کہ آئیں گنین اچھو کے یار پان جو ہے اکڑو کنسپ گنین اچھی رہا ہوں کہ پورو ور پانچہ نا راشن وائٹ کولر وارے کے پانڈیناس سفر پونش کے ڈیناس ضرورت ہے نارو پانجی بھی غلط اگر ان کے کوئی زکاة میں بھی اگر پان ان کے کوئی روزگار مہیا کری دیجے تو ان کے کوئی شاپ گنینے دیجے یا ان کے کوئی ریڈی کرینے دیجے یا سبزی جو پان ٹیلو لگائے دیجے بھی پنجی ہزارو پر جو پان اگر کیس جنہ سو کھائے دیجے واپس ہتھی ہوں اگر ایڈی کوئی چیز کری دیجے تو پان جو میمن جو کونسپ جو ہے ہوں کلیر تینوں نے پانجے زکاة سے مادو پیچھے ہٹنا ہوتی ہی آئندہ انشاءاللہ اگلے ور ہی تھی انہوں بلکل صحیح کر رہے ہیں انجھالے پانجو یہ ہے کہ پاکے جو ہے نا ایڈیوکیسن یہ مثل پاکے توجہ دیو ہے بلکل ٹھیک ہے اج کار آئی ٹی آہ جو آئے دنیا جی ایڈیوکیسن ہے بلکل ٹھیک ہے پاک پاکستان میں آئی ٹی بہت واسط ہے جو بہت 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 کیوں پاہ آگر پاہ پوتے کے نہ روٹا تب پانجھے کے کمیونیٹی کے پاہ نہ روٹا تب پاہ کے لگے تو کہ پاہد بھی بہت بحث ہے جو تب پاہ کے یہ چیز کے پرموٹ کروائے ہاتھ کیاکرہے ہیں ہکرے بچے کے ایجو گیشن ڈیوز تھا نا جی سر آئی پوتو لگایا او تنہاون درخ بنی نے کترے جانے کے پہل دینو تو اصل مین کمی ہے ایڈی ریی سے پاہ کوئی کا روزگار تھے لگایے جو یہ آئیں جی گہل بالکل صحیح ہے کہ پاکے کورسز خیر آوائے کہ پاکے جو عیرہ کم کرو کہ جو لانگ ٹرم ہوں لانگ ٹرم ہے ٹھیک ہے تو انجے لائیں کہ پاکے ٹیکنیکل انسٹیٹوٹ کھول آوائے جو پاکے لوگ کری دیا ہے لیکن پاکے اوچھے پہمارات لائیں آئیں انشاءاللہ اسٹیپ گنو دی میمینٹی بھی آئیں جی ساتھ آئے آئیں جی ساتھ قدم قدم حلنو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ جناب حاجی انیس عارفہ صاحب جیسے آپ نے سنا ان کی باتوں کو سیریس لیجئے گا کیونکہ میں نے جو سوال اٹھایا ہے رمضان اور راشن ڈرائیف اس کو میری درخواست ان تمام وڈیل سے ہے جو ایسوسیشنز میں بیٹھے ہیں اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کو اس طرح پھیلائیں لوگوں تک پہنچائیں کہ راشن ڈرائیف صرف رمضان میں نہیں ہے حانیس عارفہ صاحب علی گوڈل کو تو آپ جانتے ہی ہیں جی جی تو اس کے بارے میں تو ما شاء اللہ بہت پرانی واقفیت ہے اکثر میں نے پروگراموں میں دیکھا ہے آپ ما شاء اللہ کندے پہ کندہ ملا کے ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو کیسے لگے آپ کو ایسے فردن دیکھیں ما شاء اللہ علی گوڈل میمن ٹی وی کے پلیٹ فارم سے بہت اچھا کام کر رہا ہے اور بہت کم عرصے میں اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور اس کے ساتھ آپ جو سب لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں علی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ علی کی محنت بھی ہے اس کے اندر ایک جوست جذبہ ہے کہ وہ دن رات لگا رہتا ہے اور کمیونیٹی کو ایک ساتھ لے کے چل رہا ہے اس کے ساتھ مجھے خوصی ہے کہ وہ ہمارے مذہبی پروگرام بھی جیسے رمضان کے حوالے سے اور سب کر رہے ہیں تو یہ جرورت ہے ہم صرف دنیا کے لیے نہیں دین کے لیے بھی کچھ کام کرنا چاہیے جو علی اس کوشیز میں بھی لگا ہوا ہے تو میں اپلیسٹ کرتا ہوں علی اور آپ کی آپ کو اور اپنی پوری ٹیم کو کہ آپ لوگ اتنے اچھا کام کر دوں ناظرین اس دعا کے ساتھ جو انیس عارفہ صاحب نے ہمیں دیئے ایک وشیز دیئے ہمیں کہ علی گوڈل اور دی میمن ٹی وی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے ان کلمات کے ساتھ اپنے اڑو سپوڈوس میں سب کا خیال لکھیں جن کو ضرورت ہے رمضان سہری کا ٹائم ہے اپنے اڑو سپوڈوس میں دیکھ لیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یوسف وائسرائی کا آپ اجازت دیجئے سہر کے نشریات یوسف وائسرائی کے ساتھ میں اختتامی کلمات الحاج حافظ محمد علی صوروڑی صاحب کے ساتھ کسی بھی دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہو یقیناً ماباپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بندہ اپنے رب سے جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ فراہی کام بھی کرتا ہے اچھا سکات کے حوالے سے میں ایک نکتہ کہتے کہتے پھر میں انشاءاللہ نا شریف کی طرف جاتا ہوں اچھا دیکھا گیا ہے کہ زکاة کے حوالے سے جانا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ زکاة جانا وہ زکاة سے پیسہ نہیں چاہیے اچھا ایک تو اس میں سے یہ سعداد ہوتے ہیں جن کو واقعی زکاة ہم دے نہیں سکتے ہیں اچھا پھر ضرور یہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی زکاة کا مستحق ہو تو آپ اس کو کہہ کر دیں مطبع اگر زکاة کا مستحق ہے وہ اور اگر آپ اس کو دے دیں تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی ضرور نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں گے کہ یار نہیں یہ زکاة کے پیسے ہیں تو ہی زکاة آپ کی ادا ہوگی ایسا نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ انویسٹیگیشن کر کے تو بتا دیتے ہیں کہ یہ زکاة کے پیسے آپ کو لینا ہے تو لے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ زکاة کا مستحق ہے اور وہ صحیح جگہ آپ زکاة آپ کی لگ رہی ہے تو آپ اس کو دیں اور جیسے آپ نے کہا نا کہ کسی کو کھڑا کر دینا تو اس میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے تو آپ جس طرح آپ لوگ گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ نقطہ ہے تو میں نے کہاں بیان کرتا کرتا آگے نکل کے اور کلام میرے ذہن میں آیا کہ بندہ کسی بھی شعبے میں ہو زندگی کے تو حضور کا کرم اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوتا ہے اور حضور کی نظر انعیت ہوتی ہے اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے لے جس سے چاہے دنیا کا کام بات کرتا ہوں کہ میں نے ایک دو تین بندے ایسے نظر سے میری گزرے ہیں کہ جو ایڈوانس زکاة نکالتے ہیں مطلب انہوں نے آج سے چار سال پہلے جب میں آج سے چار سال پہلے ان کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے کہا ہم نے اس سال جو ہم نے ایڈوانس زکاة نکالی ایڈوانس زکاة نکالنے کے بعد ہر سال ان کی زکاة ڈبل ہوئی ہے کم نہیں ہوئی تو ڈبل کا مطلب کیا ہوا کہ ان کی جتنی چیزیں تھی وہ بھی ڈبل ہو گئی کام بھی ڈبل ہو گئی ہر چیز ڈبل ہو گئی تو میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں اور الحمدللہ میری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے اور ہم بیٹھے تھے تو ڈسکشن یہی کر رہے تھے کہ ایڈوانس زکاة کیوں نہیں نکال سکتے ہم تو اللہ کا فضل و کرم ہے ہمارا عنیز بھائی بہت سے ایچے لوگ بھی ہیں جو اپنے کاروبار میں اگر آپ کو پارٹنا بنا ایسا ہی ایسا ہی ہے ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ رکھ دیا کہ بھائی یہ دینا ہی دینا ہے بالکل ہے بلکہ آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں ایک اور بات آئی کہ میں نے کچھ ایسے فیکٹری آرنرز کو جانتا ہوں کہ جو پروڈکشن ہوتی ہے نا کسی پارٹ کی کسی چیز کی پروڈکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس پروڈکشن میں اتنے پیسے جو ہے نا میں نے نکال کے رکھ دی ہے اور وہ پروڈکشن کے جو پیسے ہیں مطلب اس میں سے جو ایک مخصوص جو حصہ ہے یا کچھ روپیز ہے یا جو بھی ہے تو اس کی وہ ایوریج نکال لیتے ہیں اور اس ایوریج کے بعد جو انہوں نے پروڈکشن اس میں سے پیسے نکال لے اور وہ سائٹ پر رکھ دیئے تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں اور الحمدللہ آج سے پانچ سال پہلے وہ کہاں تھے اور آج کہاں ہیں وہ میرے نظروں کے سامنے ہیں اللہ تمام کو یہ کام کرنا نصیب فرمائے تو میں یہ کلام پیش کرتا ہوں جو میں پیش کر رہا تھا کوئی صلیقہ ہے عرض کا نابندگی میں میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بولو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سنیر کا ہے عارض کا اور عطا کیا مجھ کو درد الفتر کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت ہے میں اس کرم کے کہاں تھا کابل حضور کی پلدہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا پروری 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 مجھ مجھے جو سر بسر ہے کلا میرا بی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا آقا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا اللہ کی رحمت کا سامان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیویلپٹ سوسائیٹی پہریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک Jinnah Avenue Main entrance سے بمشکل ایک منٹ کے فاصلے پر ایک modern financial center Cosmos Business Tower Ground پلس پندرہ فلور پر مشتمل ایک stylish glass architecture best suited for both local and multinational companies Welcoming reception area اور lift lobby Kushada corridors کی زریے offices تک convenient access Prestigious local اور multinational companies کے لیے Kushada workspaces Glass walls سے بہریہ ٹاؤن کی دلکش views Cosmos Business Tower کے office کو اور بھی attractive بناتے ہیں بہریہ ٹاؤن کی main entrance سے نزدیک ترین 400 feet چوڑے Main Jinnah Avenue کی location پر تمام سہولیات کے ساتھ ایک modern corporate house کسی بھی local یا multinational company کے لیے ایک ideal presence ہے Cosmos Business Tower میں investment یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں Cosmos Realtor Builders & Developers